ارے میں گسارو صویرے صویرے خراباد کے گرد پھیرے با پھیرے کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رون کے ہیں فقیروں کے ڈیرے بڑی تمنا تھی کہ بڑی جگہ حاصل کریں گے اور بڑا احتمام کر سکیں گے لیکن انسان اپنے رب کے فضل کو نہ شمار کر سکتا ہے نہ گن سکتا ہے نہ توڑ سکتا ہے میرے عزیزوں میں اور آپ مسلمان ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں وضو کے ساتھ آئے ہیں زندگی ہم سے پہلے بھی بڑے لوگوں کی گزر گئی اور پھر وقت سمٹ گیا اور وہ قبروں میں چلے گئے ہم بھی کتار میں موجود ہیں کئی لوگوں کا نمبر لگ گیا ہے کسی وقت بھی کسی کی بھی باری آ جائے گی چند ایک ضروری چیزیں ہیں ان کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سمع لیں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عمل زندگی کا غسن ہے نیکی پرہیزگاری نماز روزہ حج زکاة خیرات اخلاق لیکن جو نجات کا دار و مدار ہے وہ عمل پر نہیں وہ عقیدے پر ہے اگر عقیدوں میں خرابی آ جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام کے کمالات کے بارے میں حضور علیہ السلام کی طیب و طاہر آل پاک کے بارے میں یا حضور کے جمی صحابہ کے بارے میں کسی کے عقیدے میں کمی آ گئی میرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ہمیشہ اپنا عقیدہ آلہ رکھنا ستھرا رکھنا اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کے رکھنا کہ بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر کبھی کسی شخص کی کمزور بات کے پیچھے نہ چلنا اللہ نے ہمیں رحمت اللی العالمین نبی کا غلام بنایا ہے اللہ نے محبوب پاک علیہ السلام کو عظمتوں شانوں بلندیوں کے ساتھ بھیجا ہے کبھی کسی ایسے بحث کا عصانہ بلنا جو حضور کے کمال کو تو لیں یا نبی پاک علیہ السلام کو تو لیں یا حضور کے فضائل کو تو لیں یا نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کو تو لیں کبھی اس بات کے قائل نہ ہونا یہ نظریہ لے کے ہم نے قبر میں جانا ہے کہ بَلَغَلُوا لَابِ کَمَالِهِ كَشَفَدُّ جَابِ جَمَالِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسَالِ صَلُّوْ عَلَيْهِ حضور کی عظمتوں کے قائل رہنا اور ہمیشہ قائل رہنا اور جم کے قائل رہنا کبھی کسی کمزور بات کا سہارا لوگ بڑی قانیاں سناتے ہیں بڑی باتیں بتاتے ہیں کبھی اس چکر میں نہ پڑنا نبی پاک کی جتنی نسبتیں ہیں نا ان سب کا احترام کرنا ہمارے بزرگ نا جس گدہ مبارک پر محبوب سوار ہوتے نا اسے گدہ نہیں کہتے ہمارے بزرگ اسے کہتے ہیں دراز گوش شریف دراز گوش فارسی میں لمبے کانوں والے کو کہتے ہیں کہتے ہیں کیونکہ اس گدے پر غزور سوار ہوئے ہیں اب اس کو دراز گوش شریف کہنا ہے کہتے ہیں کبھی کو مٹی تھوڑی محبوب کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے قریب آئے تو یہ نہیں کہنا قدموں کو مٹی لگ گئے کہنا کچھ مٹی غزور کے قدم چومنے لگی مٹی غزور کے قدم چومنے لگی کبھی بات کرنا ہوتی تو کہتے ہیں کہ بیماری آئی تھی محبوب پاک سے فیض لینے کے لئے تو بہت احترام کے جذبات آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ شعر پڑا تھا کہ شانِ یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی تو فرمایے یہ تو کیا کہہ رہا ہے حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں تو کہے شانِ یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی پھر کسی نے کہا تھا وہ دو درخت تھے نبی پاک کے گمبت کے سامنے خجوروں کے پرانے زمانے میں تو کسی نے کہا تھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلہ کے سامنے تو آلہ حضرت فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو تشبیح ٹھیک نہیں دی تمہیں کہنا چاہئے تھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے کدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے کبھی بھی کوئی کمزور لفظ کمزور جملہ حضور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ کہ بڑا فرات و تفرید کا دور آیا ہے جس کو بھی لڑانا ہوتا ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ لڑانا شروع کر دیتا ہے مذہب کے نام پر لوگوں کو ایموشنل کرنا اور مذہبی بنیادوں پر تفریق پیدا کرنا یہ بڑی گھنونی سازش ہوتی ہے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ زندگی میں کریں کبھی بھی کہ جس کے اندر معاملہ اس طرح کا ہو اپنا کا دونچہ کرنے کے لیے کبھی بھی مذہب کا سہارہ نہ لیں اپنی ذاتی لڑانیوں کو کبھی مذہب کا رانگ نہ دیں اس میں کبھی بھی دین کی بنیادوں کو نہ لے کے آئیں کوئی ایسا کام نہ کریں آپ کی ذاتی دشمنی ہے تو اسے شمر یزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ذاتی بات کریں اس کے ساتھ جو کرنی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیعت کے نام پر لوگ ذاتی لڑانیا لڑتے ہیں خدارہ اس سے بچو یہ جو حضور کی اولاد پاک ہے اولاد کیا اس دروازے سے گزر جائے وہ بھی میرے لئے کابل احترام رہا اور میرے استاد صاحب کے بچے میں آپ کو دیاننداری سے کہتا ہوں کبھی آ جائیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں بٹھاؤں کہاں اس لیے کہ اسلہ نال جنے کی کریے اور نسل انتاک نہیں پول دیں استادوں کے بچے آجائیں تو بٹھانے کو جگہ نہیں ملتی اگر استادوں کے بچوں کا یہ حال ہے تو رسول پاک کی اولاد کا کیا حال ہونا جو نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے میں کبھی بھی اپنی طبیعت میں کوئی کمزور بات نہ رکھنا نبی کریم نے فرما اے اللہ یہ میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما اس طرح غزور کی اولاد پاک کا احترام کرنا ہے نا بلکل اسی طرح میرے نبی پاک کے صحابہ زمانہ شراغ لے کے ڈھونڈے گا نا وفا کی ساری تاریخیں جہاں دم توڑ جائیں گی وہاں سے جناب صدیق اکبر کا آغاز ہوتا ہے دم توڑ جائیں گی جہاں ساری چیزیں ابو بکر صدیق جناب صدیق اکبر اوہ دوستو اتنے بڑے لفظ نہیں ملیں گے کبھی بھی کہ حضور فرماتے ہیں میرے پاس جس کے پیسے آئے میں نے امانر سمجھ کے خرچ کیے ابو بکر کے آئے تو میں نے اپنے سمجھ کر خرچ کی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی اور پھر سیدنا فاروق آزم آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی میں نے حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کو دیکھ کے رستہ بدل جاتا ہے پہلے یہ حدیث پڑھا سنا کرتے تھے اب اس طرح کا تجربہ ہوا ہے کہ بات ہی بدلتا حضرت عمر کا نام بھی لے تو رستہ بدل جاتا ہم یقین کریں ہم نے لوگوں کو رستے بدلتے دیکھا ہے نام لے لے حضرت عمر کا شیطان رستہ بدل گیا اور سیدنا عثمان گھنی پیکر صدق صفا منبع شرم حیاء نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا مبارک تم کو زنورین جوڑا نور کا حضرت عثمان گھنی اور پھر مولا علی شیر خدا حل عطا مشکل کشا حضرت مولا علی شیر خدا حضور نے بات ہی ختم کر دی علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے حضور کے جمی سہاب جمی سن لیں بشمول کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نوٹا جمی سہاب ہر ایک کا عدب احترام اور روح اور دل سے اپنی طبیعت میں پیدا رکھنا کبھی کسی چکر لوگ آپ کو فلسفہ سنائیں گے فلسفہ تو لوگ اببہ کے خلاب بھی سنتے فلسفہ کی رنگ میں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرا بھائی تیرا اصل میں دشمن ہے فلسفہ میں تو لوگ بڑی چیزیں لے آتے تو لوگوں کی کانیاں سن کے کبھی چکر میں پڑنا عقیدے کو مضبوط رکھنا اور دوسری میں آپ ازرحات سے گزارش کروں گا اپنی زندگی سے کام لیں اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں اس سے پہلے کہ وجود تھکنے لگے بیمار ہونے لگے کمزور ہونے لگے ایسا وقت آ جائے کہ لوگ نمازیں بھی کرسیوں بھی پڑھنے لگے اپنے آپ سے کام لیں سخت محنت کا عادی بنائیں اپنے آپ کو جد و جہد کریں یہ دھیر ساری تعداد میں ان لوگوں کی دیکھتا ہوں جو کام نہیں کرتے محنت نہیں کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ مال کمانے کے لیے جا رہا ہے کاش یہ اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے سفر کرتا تو حضور فرمانے لگے اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے بندوبست کرنے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے اور اگر اس لیے کوشش اپنی زندگی اس طرح کی محنت والی بنائیں کہ آپ تھک جائیں شام کو ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو کام نہیں کرتی کوشش نہیں کرتی تگو دو نہیں کرتی کوئی بھی آپ کسی شعبے سے بھی بستہ ہیں بجائے اس کے دوسرے شعبے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے ہم جس شعبے میں ہیں ہم اس شعبے میں محنت کریں کوشش کریں میں اس نتیجے پہ پہنچ ہوں کہ جو ٹائم انسان بچاتا ہے ناعرام کے لیے اس ٹائم میں بے پناہ سستی اسے گھیر لیتی ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں سکول سے ایک چھوٹی کرتے تھے پھر دوسری کرنے کو بھی دل کرتا تھا گاڑی اسی کا نام ہے جو چلتی رہے ڈیوٹی اسی کا نام ہے جو ہمیشہ کی جائے زندگی میں مسلسل جدو جہد کریں مسلسل کام کریں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا وجود بڑی صلاحیت والا وہ بیکار نہیں ہے مسلسل کام آپ سحابہ کی زندگیاں دیکھیں اہل بیعت کی دیکھیں بزرگان دین کی دیکھیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کام کتنا کتنا بڑا کیا ہے ہم کبھی ان کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اتنے مقصر وقت میں اتنا زیادہ کام تو ممکن ہی نہیں آلہ حضرت رحمت اللہ نے ایک یہ حدیث پاک ہے کہ حدیث کس طرح قبول کی جائے گی پھر اس میں فرق کر دیا کہ صحیح کون سی ہے متواتر کون سی ہے حسن کون سی ہے زعیف کون سی ہے موضوع ہو تو پھر اس کے قائدے کیا ہیں اتنا کام بزرگوں نے کر دیا جد و جہت تھی زندگی میں مسلسل ڈیوٹی کر دے جب مسلسل کام کرتے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی محنت کرے کوشش کرے اور شام کو تھک کے سو جائے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے تو چلتے رہیں جد و جہد کریں ہمت کریں کوشش کریں کبھی کبھی یوں ہوتا ہے نہیں نکلا عارف رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر ایسا تھا جس میں بیماری بار بار حملہ کرتی تھی تین چار پہاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر تھی کٹھے پہاڑ بنے ہوئے تھے اس کے اوپر وہ جڑی بوٹی تھی جس سے اس بیماری کا علاج ہوتا تھا تو کئی حکیموں نے بتایا کہ اگر وہ جڑی بوٹی حاصل کر لی جائے تو تمہارے شہر کے لوگ صحتیاب ہو سکتے ہیں پر وہ چار پہاڑیاں اوپر نیچے اور پھر دھلان بڑی سی دی تھی جو پیر رکھتا پسل جاتا کوئی جورتی نہ کرتا اوپر جانے کی لیکن لوگ بیمار تھے تکلیف میں تھے بلاخر ایک شخص نے ارادہ کیا کہ کب تک لوگوں کو بیماری سے سکتے تڑپتے مرتے دیکھتا رہوں گا اس نے کلارہ اٹھایا ہتھوڑا اٹھایا پہاڑ کاٹنا شروع کیا کہ میں سیڑھی بناوں گا اوپر جانے کے لئے فرماتے ہیں وہ پہاڑ کاٹ رہا تھا تو جو قریب آتے تھے وہ اسے کہتے پاگل ہو گیا تو تو اکیلا بندہ کیسے پہاڑ کاٹے گا بھبکوف ہے چھوڑ دے اس نے کہا یار تم ساتھ نہیں چل سکتے تو حوصلہ شکنی تو نانا کرو مجھے کچھ کرنے تو دو سالوں لگ گئے ایک پہاڑ کاٹ کے سیڑھیا بنائی اس نے پھر دوسرا پہاڑ شروع کیا پھر سالوں لگ گئے دو پہاڑ کاٹے تھے بڑھا پا گیا بیمار ہو گیا موت کا وقت آ گیا اب چونکہ سیڑھیا بن گئی تھی تو دو پہاڑ کٹ گئے تھے وہاں تک لوگ آنے جانے لگے تھے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی آپ پوزیشن کا کردار ادا کرنا ہر موقع پر آسلہ شکنی کرتے اب اس پر آخری وقت آ گیا ہے باوجود اس کے کچھ لوگوں نے جا کہا کیا نتیجہ نکلا جی تیرے پر موت کا وقت آ گیا ہے تو اوپر تک تو جا نہیں سکا فائدہ کیا ہوا وہ کہنے لگا بھوکو تمہیں پتہ نہیں میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں انہیں کہا کس طرح کہنے لگا میں نے آدھا سفر آسان کر دیا ہے اب جو میرے بعد آئے گا اسے صفر سے نہیں شروع کرنا پڑے گا میں نے آدھا سفر اس کے لئے آسان کر دیا وہ تیسرے پہاڑ سے شروع کرے گا دو کاٹے گا تو جڑی بوٹی تک پہن جائے گا لوگوں کو شفا ہونے لگے گی اللہ کے فضل ہم پتہ کیا کرتے ہے بالخصوص میرے وطن کا رواج یہ ہے کہ لوگ آدھا سفر بھی آسان کرنے کو تیار دیں وہ کہتے نہیں سارا ہی کسی کے ساتھ دو سو لیکن نبی کام یاب گئے کیوں کہ اللہ تعالی نے جو ان کے ذمہ دیوٹی لگائی تھی وہ دیوٹی انہوں نے پوری ذمہ داری سے سارا انجام دی اس دیوٹی میں انہوں نے کبھی کوئی کمی دکھائی تو اپنی زندگی میں جد و جہد کریں کام کریں بیٹھ کر صرف بات نہ کریں تنقید نہ کریں بیٹھ کر صرف منصوبہ بندی نہ کریں اور میرے ملک میں بالخصوص یہ کام ہوتا ہے تبصرے کرو چینل کھولو تنقید کرو اندر کی خبر لے کے آؤ کوئی کہانی سناؤ کوئی نئی سٹوری بناؤ لیکن کام نہ کرو بڑی خوبصورت بات کی شاعر نے اس نے کو دیکھ لیں دس لوگوں کے گھر میں آپ کھانا پہنچانا شروع کریں اور یہ ہوتا رہا ہے لوگ یہ کام کرتے رہے یہ ڈیوٹیاں ہمارے بزرگوں نے سر انجام دی ہیں دو دو کر کے چار چر کر کے چھے چھے کر کے انہوں نے کام کیا اپنی ذمہ داری کا احساس کریں مسلسل ہوتی ہیں اور اگر آپ ذمہ داری ادا نہیں نہ کرتے تو احتجاج ہوتا ہے ماں کو ٹائم نہیں دیتے تو ماں بھی احتجاج کرتی گھر والی کو ٹائم نہیں دیتے تو وہ بھی احتجاج کرتی ہے دوستوں کو وقت نہیں دیتے تو وہ بھی اس کا شکوہ کرتے تو آپ کے ذمہ جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں آپ پڑھاتے ہیں کلاس میں وقت پہ نہیں آتے تو اس کا اظہار کیا جاتا ہے ہم نے اپنے اپنے ذمہ جو ذمہ داریاں لیے پوری کرتے ہیں میں آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ایک ایک ڈیوٹی دین کی بھی اپنے ذمہ لیں ایک ایک ڈیوٹی ایک کام اپنے ذمہ لے لیں آپ اپنے اپنے علاقے کی مسجد میں جھاڑو دینے کی ڈیوٹی لے لیں آپ یہ ذمہ داری لے لیں کہ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا تو میں ہفتے کے بعد مسجد میں جاؤں گا اور قرآن مجید کو میں صاف کر کے جھاڑ پونچ کے ترتیب کے ساتھ مرتب کروں گا مجھے اگر ناظرہ قرآن مجید ٹھیک پڑھنا آتا ہے تو میں دس گیارہ بچوں کا رو سبق سنوں گا آگے پڑھاؤں گا کوئی ذمہ داری لیں دین کی کوئی ڈیوٹی اپنے ذمہ لیں اگر مالی طور پر آپ تعاون کر سکتے ہیں تو کسی جگہ کسی مسجد میں مدرسے میں خیر کے کسی کام میں شامل ہو جائے دین اسلام کے ساتھ عملا تبلیغ میں اپنا کام کریں دنمہ داری ہر دنیا کا کام مینج کر کے مرتب کر کے کیا جانے لگائے معیشت ہو معاشرت ہو تعمیرات ہو دین کا کام ہے اسی طرح چل رہا محفیل آگئی برکت کے لئے محفیل کر لو جمع آگیا پڑھ لو تراوی ایک آفی صاحب مقرر کر لو بھئی آپ اس کو منیج کریں ساری دنیا میں چیزیں منیج کی جاتی ہیں آپ اسے منیج کریں آپ خطیب صاحب سے فرمائش کریں کہ بانی کریں میں اس کا خلاصہ بھی بیان کر سنائیں آپ تھوڑی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بیان کرنے والوں کا بھی ذوق بڑھے گا کچھ تھوڑی ذمہ داری کا احساس کریں صحابہ اکرام نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ دین پھیلایا بڑی جد و جہد کی انہوں نے دیکھا کس علاقے میں ہم نے جہاد کے لئے جانا ہے کس میں تبلیغ کے لئے جانا ہے کس علاقے میں کس طرح کر کے ہم نے ڈیوٹی سر انجام مصر میں ایک شہر ہے اس کا نام فستات وہ کہتے گھونسلے کو پرندوں کے گھونسلے کو حضرت سعید بن نبی وقاس رضی لگے ایک کبوتری نے انڈے بھی دے دیئے وہاں گھونسلہ بن گیا اب آپ جب وہاں سے ہجرت کرنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ خیمیں اکھارتے ہیں چلتے ہیں جب وہ خیمیں اکھارنے لگے تو دیکھا اوپر تو گھونسلہ بن ہے اس میں تو کبوتر رہتے ہیں ان کے بچے بھی ہیں حضرت سعد بن نبی وقاس نے دو فوجیوں کے ذمہ لگایا فرمایا یہاں تم پیرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ یہ خیمہ اکھارا نہیں جائے گا اس کو یہیں لگا رہنے دیں گے تاکہ یہ کبوتر جو ہیں انہیں تکلیف نہ ہو وہ دو فوجی وہی رہے خیمہ لگا رہا وہاں پانی کا پرندے کے گھونسلے کی حفاظت کے لیے کچھ دیر دو سپاہی رکے تھے اللہ نے وہاں پورا شہر آباد فرما دیا تو آپ ایک گھونسلے کی حفاظت شروع کریں انشاءاللہ شہر آباد ہو جائیں گے لیکن ہم گھونسلوں کی حفاظت کرنے کو بھی تیار اب چوتھی بات آپ کی دنیا کا نظام نہ دو طریقوں سے چلتا ہے ایک ہے نظام اسباب اور ایک ہے نظام غیب ایک نظام اسباب سے چلتا ہے کہ آگ جلاتی ہے پانی ٹھنڈا کرتا ہے انسان ماں باپ کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے دنیا نظام اسباب سے چلتی اور اسی ترتیب سے نظام ہے نظام غیب جب اللہ اپنی رحمت کا فیصلہ فرمائے تو ایک نظام وہ بھی ہے وہ کیسے ہے آگ جلاتی ہے لیکن جب رب چاہے نہ تو حضرت ابراہیم کے لئے ٹھنڈی ہو جاتی ہے یہ کیا ہے یہ نظام غیب نظام اسباب یہ ہے کہ ماں باپ کے ملاب سے اولاد پیدا ہوتی ہے اور اگر رب چاہے نہ تو حضرت عیسیٰ کو بغیر باب کے بھی پیدا فرما دیتا ہے ہم جو مسلمان ہیں ہماری ساری کی ساری توجہ نظام اسباب پہ ہو گئی ہے اسباب پورے جمع کرو لیکن اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع بھی کرو کئی دفعہ نہ اسباب سارے بندے کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں پھر اسے ضرورت ہوتی ہے دست غیب کی اللہ اس کی مدد کرے جو آیاء کریمہ میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے اس میں اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والو اپنے رب کی طرف رجوع کرو اپنے کی طرف رجوع کرو بعض اوقات سارے نظام ختم ہو جاتے ہیں نظام اسباب اس وقت ضرورت ہوتی ہے رجوع اللہ کی کہ نظام غیب آئے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی انہا جو جناب ابراہیم علیہ سلام کے اہلیہ ہیں آپ ایک رستے سے گزر رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ سلام آپ کے ساتھ تھے تو جس رستے آپ تشریف لے جا رہے تھے اس رستے میں بادشاہ بڑا ظالم تھا وہ ماذ اللہ تعالی سمہ ماذ اللہ عورتوں کو گرفتار کر لیتا اور اپنے بد باطنی کا ثبوت دیتا وہاں سے جناب سارہ گزرین مسند امام محمد بن حنبل سے یہ حوالہ عرض کر رہا ہوں حضرت سارہ کو اس نے گرفتار کر لیا جب وہ جناب سارہ کی طرف بڑھنے لگا تو اب وہ جتنے اسباب تھے نا اس وقت کے وہ سارے اختیار کیے گئے لیکن اس بادشاہ سے جان نہیں چھوٹی جب وہ بڑھنے لگا تو کہ وہ بادشاہ زمین پر بہوش ہو کے گرا اور تڑپنے لگا قریب تھا کہ وہ مر جائے تو حضرت سارہ پھر مسلح پہ بیٹھیں اور اپنے مالک کی بارگاہ میں ارز کرنے لگی مالک اگر یہ مر گیا تو مجھ پہ الزام آئے گا کہ میں نے مار ہے اسے مار نہ بہوش ہی فرماؤ وہ بہوش ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو پھر آپ کی طرف بڑھنے لگا تو آپ نے پھر اللہ کے جانب رجوع کیا جب دوبارہ رب کریم کے جانب رجوع کیا تو پھر وہ بہوش ہوا کئی دفعہ وہ کوشش کرتا لیکن آپ جب مالک اسباب جواب دے جاتے ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں کچھ باتیں بڑی خوب ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جب سمجھ جاتا ہے کہ ریپورٹس عدویات ٹیسٹ اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ شاید یہ مریض بچے گا تو چونکہ مسلمان ملک ہے تو میرے وطن کہ ڈاکٹر ایک خوبصورت جملہ بولتے ہیں مجھے بڑا پسند ہے وہ یہ نہیں کہتے اب کچھ نہیں ہو سکتا وہ کہتے آپ دعا کریں کیا مطلب کہ اب رجوع اللہ کا وقت آگیا ہے ہمارے پاس جو شعور تھا علم تھا وہ ہم نے خرچ کر دیا اب ٹائم ہے کہ رجوع اللہ کریں آپ اللہ کی بار گا یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے اچھی باتوں کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے نا یہ خوبصورت جملہ ہے کہ آپ دعا کریں ایک وقت آتا ہے جب دعا کی ضرورت ہوتی ہے دست غیب کی ضرورت ہوتی ہے نبی پاک علیہ السلام 313 کو لے کے جب میدان میں آئے تھے تو ظاہری اسواب تو یہ تھے کہ ہزار سے مقابلہ کیسے ہوگا تو پھر میرے کریم نے پتہ کیا کیا حضور نے پھر رب کریم کی طرف رجوع فرمایا اور پھر اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں آئی ایک خاتون تھی حضرت زنیرہ رضی اللہ یہ صحابیہ ہیں یہ مسلمان ہو گئی کفار نے انہیں مارا تکلیف تھی بڑی عزیز سے گزری یہاں تک ان کی بینائی چلی گئی یہ ہم نظر آنا بند ہو گیا نا تو دھور تھا مکہ کا کفار کی عورتوں نے ماز اللہ تانہ دیا کہ دیکھا نا لات و مناد یہ ان کے بتوں کے نام ہے ماز اللہ تو بنا تیری نظر لے گئے اب تو کیا کرے گی تو انہوں نے جب یہ تانہ دیا تو جناب زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان اقیدہ یقین توقل اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع سارے حوصلے جمع کر کہنے لگی چپ کرو اگر میرا رب چاہے گا تو اسی طرح میری آنکھیں واپس لٹا دے گا پورے توقل سے اور پھر آپ نے دعا مانگی اے اللہ میربانی فرما یہ مجھے تانہ دیتے ہیں کہ اگر تُو نے دل مسلم کی دل جو ہی نہیں تو تانہ دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کو ہی نہیں مالک میربانی فرما وہ رجوع اللہ کیا رات کو سوئی تھی تو آنکھوں میں روشنی نہیں تھی جب صبح اٹھی تو دونوں آنکھوں کو اللہ نے روشن فرما دیا تھا میں ارز کر رہا ہوں کہ وقت ہے ہمارے اوپر کہ اب ہمیں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہئے جب بندہ اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے نبی پاک نے فرما جب تم استغفار کرتے ہو تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لئے تمہیں رستہ عطا فرماتا ہے اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرتا جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوتا کبھی نہ توجہ کریں جب پوری طرح ٹوٹ جائے نا پھر توجہ کریں رب کی جانی جب پوری کوشش کریں کام نہ ہو تو پھر بیٹھ جائیں اپنے مالی کی بارگاہ میں مالی کا سباب جمع کر لیں آپ تو مدد فرما جب پوری طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بڑے آیا کرتے تھے مہمان تھا آپ نے اس کے پاس اونٹ بیجے کہ چار پانچ اونٹوں پر غلہ اناج رکھ مجھے روانہ کرتا کہ میں اپنے جو میرے پاس مہمان جمع ہیں ان کو کھانا تو دے سکوں وہ اونٹ روانہ ہو گئے حضرت حقیم المت مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ لکھا چلے گئے اونٹ اب مہمان جمع ہیں ان کو بھی خبر دے دی گئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں غلہ مصر سے آنے لگا ہے کھانا ملے گا لیکن جب وہاں اونٹ گئے تو انہوں نے کہت چونکہ بہت زیادہ تھا اناج ساری ہم تقسیم کر چکے اب تو ہمارے پاس غلہ نہیں ہے وہ خالی آگئے واپس جب وہ خالی واپس آ رہے تھے نا اونٹ تو جو آپ کے خدام لینے گئے تھے ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ہم اگر خالی واپس جائیں گے تو وہ جو مہمان ہیں وہ دیکھیں گے تو بڑی آس امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں آج کھانا ملے گا تو بیچارے مایوس ہو جائیں انہوں نے اس طرح کیا کہ رستے میں کچھ ریت بھر لی ان بھوریوں میں اور اونٹوں پہ ان کو رکھ لیا تاکہ پھر جا کہ حضرت ابراہیم سے عرض کریں گے وہ خود ہی لوگوں کو سمجھا دیں گے ایسے خالی اونٹ لے جانا بہتر نہیں حضرت عقیم الامت رحمت اللہ لے لکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما تھے خدام نے جا کے اندر جہاں وہ سامان رکھا جاتا تھا وہاں ریت سے بھرے ہوئے بوریے رکھ دیئے وہ چلے گئے حضرت ابراہیم کی زوجہ جناب حاجرہ اٹھی انہوں نے کہا میں موں کھولتی ہوں گلے کا گندم پیشتی ہوں کھانا بنا کے دیتی ہوں جب انہوں نے موں کھولا نا اس کا بوری کا دوڑے کا اس بوریے کا تو کہتی ہیں اتنی بہترین گندم نکلی کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی پیشی گئی پکائی گئی کھانا چلنے لگ گیا حضرت ابراہیم بیدار ہوئے دیکھا لنگر چل رہا ہے مخلوق خدا کھا رہی ہے دنیا آوے تے کھا کھا جا ہوئے تے راضی ہوئے بلہ لوگ کھا رہے ہیں چاہ رہے ہیں سلسلہ تو حضرت حاجرہ وہ خواتین گھر میں کوئی چیز آیا تو کہتی آئی اس دفعہ چاول بڑے اچھے آئے اس دفعہ گندم بڑی اچھی آئے یا ٹپ اس کے آیا یہ بڑا امدہ ہے تو حضرت جناب حاجرہ رضی اللہ تعالی حاضر بارگاہ ہو کے عرض کرنے لگی یہ جو آپ کا مصری یار ہے اس نے جو گندم بیجی بڑی کمال ہے تو حضرت ابراہیم تو جانتے تھے بات کو فرمانے لگے یہ میرے مصری یار نے نہیں بھیجی یہ میرے عرشی یار نے بھیجی اور وہ جب بھیجتا ہے تو کمال بھیجتا ہے وہ جب عطا کرتا ہے تو بے اصحاب ہی عطا کرتا ہے اوہ میرے دوستو امت کو ضرورت ہے اس وقت دست غیب کی پاکستان کبھی نہ بچے گا اگر خدا کی مدد شامل حال نہ ہوگی ہمیں اجتماعی طور پر رجوع اللہ کرنا ہے ہمارے جتنی انفرادی مشکلات ہیں ہم کسی تکلیف میں دکھ میں مبتلا ہیں اللہ کی طرف رجوع کریں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں اور جو ہمارے اجتماعی مسائل ہیں ان میں بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں جب ہم یہ رجوع کریں گے مالک کے حضور تو پھر اللہ ہمارے لئے رستے واضح فرمائے گا یہ رجوع کس طرح کیا جائے میں نے اپنے ساتھیوں کے ذمہ بالخصوص جو یہاں خان کا شریعت سے وابستہ ہیں وہ اگر سمجھیں گے میں حکم دے رہا ہوں تو اس کو حکم سمجھ لیں اور باقی اگر احباب میری بہت زیادہ درد مندانہ گزاری سمجھ دیں تو یہ میری گزاری سمجھ لیں پنج وقتہ نماز کے ساتھ کچھ تھوڑی سی عبادت رات کی ضرور شروع فرمائے دو رکعت ہو جائے لیکن رات کو تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کے لئے ضرور حاضر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ لوگ گھر چلے گئے ہم لوگ بیٹھ گئے کہ تھوڑا ساتھ اٹھائیں میں عشاء پڑھ پڑھ کے جائیں گے فرماتے اللہ کہ محبوب بھی تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد محبوب اس تیزی سے تشریف لائے کہ مقدس سانس پھولا ہوا محسوس ہو رہا ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان کیا ہوا تو محبوب فرمانے لگے کیا کر رہے ہو عرض کی یا رسول اللہ نماز سوچا ہے چلو تھوڑا ساتھ اٹھائی میں بیٹھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں شاہ پڑ کے جائیں گے تو محبوب فرمانے لگے میرے پاس جبریل امین آئے ہیں انہوں نے آکے عرض کہ یا رسول اللہ آپ کے غلام مسجد میں بیٹھے ہیں عشاء کی نماز کے انتظار میں اور رب فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے یہ جو عبادت ہے نا نفلی یہ طاقتور کرتی ہے بندے حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل پڑتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں پہر بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں کیا مانا رات کو کچھ ٹائم ضرور اللہ اللہ کرے اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لیں اور تین وظیفے آپ کی خدمت میں ارز کرنے سخت مشکل جب آتی تھی نا تو صحابہ پڑھا کرتے تھے حسب اللہ ونعم الوکی نعم المولا پڑھ یہ گا حسب اللہ ونعم اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے بلکل سادہ سا مختصر سامانہ کرے نا تو اس کا معنی یہ ہے میرے لئے اللہ ہی کافی ہے اللہ میرا مددگار ہے اللہ بہترین مددگار ہے اللہ بہترین کفائد کرنے والا ہے اس وظیفے کو نہیں چھوڑے اور اس کے معنی سمیت اس کو یاد رکھیں آپ محسوس کریں کہ طبیعہ طاقتوار ہو گئی روح طاقتوار ہوگی اس کو بھولنا نہیں اور دوسرا آپ سے ارس کرنا ہے کہ آلہ حضرت چونکہ ہم سلسلہ طریقت میں فاضل بریلوی سے وابستہ ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ساری ماشاء اللہ انہی سے وابستہ ہیں آلہ حضرت پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کرتے یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے آتا نا ماشاء اللہ نبی پاک علیہ سلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے آلہ حضرت فرماتے نینانوے دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت اللہ علی العظیم فرمایا اللہ تعالی تمہیں نینانوے بیماریوں سے شفا دے گا اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری ہے چھوٹی باقی بڑی بڑی ہوں گی اس وظیفے کو نہیں آپ نے چھوڑنا اور یہ پبندی کرنی ہے کریں گے پتہ ہوتا کیا ہے ایک بار پڑھو تو دس رحمت دو بار پڑھو تو تین بار پڑھو تو چار دفعہ پڑھو تو تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں آج آپ اپنے آپ سے آہد کریں کوئی رات تحسینہ گزرے کہ درود پاک پڑھے بغیر امین آجائے یہ ذہن بنا یہ دو وظیفے اور تیسرا درود پاک چوتھی بات آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنی ہے کہ رمضان شریف آگیا ہے رمضان شریف کا قرآن پاک سے اس لیے گہرا تعلق ہے شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کی دلچسپی پیدا کریں کہ جن کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن مجید ناظرہ ٹھیک کریں اور جن کا ناظرہ درست ہے وہ کنز ایمان لے لیں خزائن العرفان تفسیر لے لیں اور ایک رکوع کا مسکم صبح میں ایک شام میں اور پورا پارا پڑھیں پھر تو لطف نصیب ہو جائے تھوڑا سا دلچسپی پیدا کریں قرآن علوم کے ساتھ بڑی خوش کی ہے بڑے شعر یاد ہیں بڑی قانیا یاد ہیں بڑی بڑی باتیں